اس کے بعد میں اس تاسیسی کنونشن سے خطاب کے لئے ملتمیس ہوں منتظم جمعی طلبہ عربیہ صبح سین محترم جناب برادر حافظ محمد یعقوب سے کہ وہاں جمعی طلبہ عربیہ کرانچی کے اس تاسیسی کنونشن سے مخادم ہوں برادر محمد یعقوب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائدنا و امامنا محمد و آلہی و صحبہی اجمعین اما بعد اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةِ صدق اللہ العظیم محترم جناب مولانا کاشف شیخ صاحب سابق منتظم اعلا جمعی طلبہ عربیہ پاکستان محترم جناب مولانا کاری فضل اکبر صاحب سابق امین عام ونگران جمعی طلبہ عربیہ صبح سین محترم جناب مولانا کاسم رشید صاحب جناب مولانا عبد الحمید منصوری صاحب منتظم جمعی طلبہ عربیہ صوبہ بلوچستان برادر عزیز فیصل عادل بھائی منتظم جمعی طلبہ عربیہ کراچی دیگر میرے دل و جان سے عزیز ساتھیوں بھائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج ہم تاسیس کا یہ پروگرام مناکد کر رہے ہیں دینی مدارس کا اکلوتہ مینار جمعی طلبہ عربیہ الحمدللہ پچیس افراد سے انیس سو پچھتر میں جس کا آغاز ہوا مختلف وادیوں سے ہوتا ہوا مختلف مسائب اور مشکلات جھیلتا ہوا گلی کوچے سے گزرتا ہوا ہر مدرسے کے دروازے کو دستک دیتا ہوا الحمدللہ آج چھتیس و آئیوں میں تاسیس منا رہی ہے ہم اس پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اتنے کم وقت میں ہم نے اتنا سفر تیہ کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے وہی کام لے جس کے لئے جب تلوہ عربیہ کا وجود اس دنیا میں آیا عزیز طالب الامساتھیوں بھائیوں اسلام کا آغاز کا دور اس کے بعد آج کا دور خصوصاً چودہویں صدی مسلمانوں کے لئے بڑی خطرناک ثابت ہوئی عزیز ساتھیوں بھائیوں اس چودہویں صدی کے اندر مختلف فرقے ابرنے لگے کوئی کسی بریلیت کے طرف بلا رہا تھا کوئی کسی دیوبندیت کے طرف بلا رہا تھا کوئی آل حدیث اور مختلف باتیں کر رہے تھے ایسے حالات کا جب ہمارے اس جمعی تلوہ عربیہ کے بنیاد رکھنے والوں نے جائزہ لیا کہ آج کل کے حالات تو اس طرح کے ہیں کہ اس امت کو بجائے اس کے کے یک جا کیا جائے اس کو متفرق کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں عزیز ساتھیوں بھائیوں اسی بات کو مدے نظر رکھتے ہوئے اس وقت کے اس پچیس نوجوانوں نے جمعی تلوہ عربیہ کی بنیاد رکھی الحمدللہ جمعی تلوہ عربیہ کے ان کاوشوں کی وجہ سے آپ لوگوں نے دیکھا ہوا کہ ہمارے سامنے متحدہ مجلس عمل بھی ایک وجود کا دلیل ہمارے سامنے ہے ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں میرے عزیز ساتھیوں بھائیوں آج کل کے جو حالات ہیں جن حالات میں ہم رہ رہے ہیں عزیز ساتھیوں بھائیوں ہم نے اتنا سفر تیتو کر لیا ہے لیکن اس کے باوجود آج کل کے حالات ہم سے کچھ اور ہی مطالبہ کر رہے ہیں آج پھر وہی صدایں بلند ہو رہی ہیں آج پھر وہی مسلک اور مسلک کے طرف بلایا جا رہا ہے آج پھر ہمارے علماء اکرام جن کو امت کی صحیح سمت رہنمائی کرنی چاہیے تھی اپنے مدرسے کے چار دیوارے کے اندر محدود رہنا چاہتے ہیں آج پھر مدرسے اور مسجد سے پھر وہی صدایں بلند ہو رہی ہیں اس لئے میرے عزیز ساتھیوں بھائیوں میں آپ سب حضرات کے خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جمعی طلبہ عربیہ کے کارکنان جمعی طلبہ عربیہ کے ذمہ داران جمعی طلبہ عربیہ کے رفقہ عربیہ اس بات کا مشاہدہ کریں کہ آج پھر ہم سے اس قربانی کا تقاضی کیا جا رہا ہے یہ شہیدوں کا کافلہ یہ غازیوں کا کافلہ آج پھر ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ کہاں جمعی طلبہ عربیہ کے کارکنان کہاں جمعی طلبہ عربیہ کے عربیہ کے ارکان و امید واران کہ اس امت کی بگڑت ہوئی صورتحال کو اس امت کو دلدل سے نکالنے کے لئے اپنا کردار ادا کیوں نہیں کرتے آج پھر کیوں اس طرح کے حالات بیدا ہو گئے ہیں مجھے افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ جمعی طلبہ عربیہ کے ہوتے ہوئے ہمارے اتنی بڑی تعداد میں کارکنان کے ہوتے ہوئے پھر بھی یہ کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اللہ سے امید ہے ہمارے یہ ساتھی نکلیں گے انشاءاللہ حل مدر سے تک پہنچیں گے اپنی صدا ان تک پہنچائیں گے انم المومنون اخوہ کا پرچم ہاتھوں میں اٹھائیں گے الاتحاد ساینا کا پرچم اپنے ہاتھوں میں اٹھائیں گے انشاءاللہ آگے پڑھیں گے اور اس امت کی اس بگری صورتحال کو انشاءاللہ اگر ٹھیک کر سکتے ہیں تو آپ ہی نوجوان ٹھیک کر سکتے ہیں عزیز ساتھیوں بھائیوں اس لئے میں آپ ساتھیوں کے خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ عزیز ساتھیوں آپ مدرسے میں ضرور پڑھیں آپ مدرسے کے ساتھ اپنا تعلق ضرور رکھیں لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ آج کل کے حالات ہم سے یہ تقاضہ کر رہے ہیں کہ ہر اسلحے سے لیس ہو کر ہر طرح کی صلاحیتوں سے مالا مال ہو کر اس امت کی صحیح سمت رہنمائی کرنی ہے کیوں کرنی ہے رہنمائی اس لئے کرنی ہے کہ اس امت کا ابھی اللہ یافظ ہے کیونکہ ہمارے علماء اکرام جب محدود ہو کے رہ جائیں وہ مدرس کے چار دیوار سے نکلنا نہیں چاہیں اور ہمارے علماء اکرام جب جو ان کے کرنے کا کام ہے اس کو چھوڑ دیں تو پھر اس امت کی صورتحال بہت عجیب ہو جاتی ہے اس لئے عجیب ہو جاتی ہے کہ آج ہمارے ایمان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں ہمارے قرآن کے اوپر پھر حملے ہو رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں پھر گستاخیاں ہو رہی ہیں مختلف اسلام کو جہاں ستانے کے سادشیں کی جا رہی ہیں مساجد و مدارس کو دہشتگردی کا مرکز قرار دیا جا رہا ہے مختلف سادشوں سے مغرب ہمیں جو ہے کچلنا چاہتا ہے اس لئے عزیز ساتھیوں بھائیوں ہماری ذمہ داری ان حالات کے اندر دگنی ہو جاتی ہے ہمیں جو ہے اس بات کا جو ہے مشاہدہ ہونا چاہیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اب مدرسے میں نہیں رہیں گے انشاءاللہ مدرسے میں رہ کے ہم پوری امت کی قیادت کریں گے اس امت کو انشاءاللہ اس دلزت نکالیں گے ضرور کام لے گا اس لئے عزیز ساتھیوں بھائیوں یہ جسناب ضرور منائیں لیکن اس حالات کو ضرور یاد رکھیں کہ ہماری ذمہ داری یہ شہدہ کا کافلہ یہ گازیوں کا کافلہ ہمیں صرف سو جانے کا درس نہیں دیتا ہمیں اپنے دائرے تک محدود ہونے کا درس نہیں دیتا بلکہ ہمیں متحرک رکھنا چاہتا ہے ہمیں بیدار رکھنا چاہتا ہے ہمیں جو ہے اپنے دائرے سے نکل کر اس امت کی صحیح سمترہ نمائی کرنے کا درس دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم چھتیس سال اپنے پورے کر چکے ہیں سنتیسوہ قدم اب اٹھانے جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہوئے کہ جس طرح ہمارے یہ چھتیس سال خیر و آفیت سے گزر گئے انشاءاللہ ہمارا آئیدہ کا بھی سفر اسی طرح خیر و آفیت سے گزرتا جائے گا اور انشاءاللہ جمیت الواربیہ آنے والے ادوار کے اندر ہر مدرسے اور ہر جہیں گلی گوچے کے اندر جمیت الواربیہ کا نعرہ ہوگا و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين